گمارمی شہر میں بننے والا انڈور سٹیڈیم آج بیباغوں کی لیٹ لطیفی کے کارن فائلوں میں دب کر رہ گیا ہے ایک کروڑ روپے کی راشی پیڈیوڈی بیباغ کے پاس پچھلے پانچ ورشوں سے پہنچ چکی ہے لیکن پھر بھی اسٹیڈیم کو بنانے کے لیے کوئی بھی کارکر قدم نہیں اٹھائے جا رہی ہیں شہر کے نزدیک چہر میں پور مکہ منتری پریم کمار دھومل نے ورش 2011 میں انڈور سٹیڈیم بنانے کی گوشنا کی تھی انڈور سٹیڈیم بنانے کی گوشنا کے بعد بھارتی ایک کھیل پرادی کرن دورہ یا سٹیڈیم بنانے کا پریاز بھی شروع کیا گیا چہر دنگل کمیٹی کے اور سے یہ انڈور سٹیڈیم بنانے کے لیے سبھی آپچارک ٹائم پوری کر لی گئی ہیں اور انڈور سٹیڈیم بنانے کے لیے پہلی کشت کے روپ میں ایک کروڑ روپے پی ڈیوڈی بھی بھاگ کے پاس پہنچ گئی ہیں لیکن حیرت کی بات ہے کہ گمارمی شہر کے خاص طور پر ملی اس سوگات کو اب تک فائلوں میں ہی دوا کر رہنا پڑ رہا ہے چہر دنگل کمیٹی کے پردان جوگندر سنگھ و مہا سچیو کمل تھاکور نے بتایا کہ شہر کے ساتھ لگتے چہر میں دنگل کمیٹی کے اور سے ہر ورش بھارتیہ کیسری دنگل کروائے جاتا ہے اور یہاں کھیل گتیویدیوں کو پروسلہان دینے کے لیے پورو مکہ منتری پریم کمار دھومل دوارہ پریاز کر انڈور سٹیڈیم بنانے کی گھوشنہ کی گئی تھی اس سٹیڈیم کے لیے قریب ساڑھے چھے کروڑ روپے کھر جانے ہیں اور کام شروع کرنے کے لیے ایک کروڑ روپے پہنچ جانے کے بعد بھی نہ جانے کیوں شہر کے لیے یہ سوگات نہیں بن پا رہی ہے پردان جوگندر نے بتایا کہ یہ سٹیڈیم بنانے کے لیے جگہ کا چین پورا کر لیا گیا ہے سٹیڈیم بنانے کے لیے کچھ ایک پیڑ کاٹنے اور ان پیڑوں کو چنٹ کر لیا گیا ہے لیکن آج ورشوں بیت جانے کے باوجود یہاں کھلاریوں کو سویدہ سے محروم رہنا پڑ رہا ہے جیسے آپ کو بیدیت ہے چہر میں دنگل کمیٹی کی اور سے ہر ورس بھارت کیسری دنگل کروایا جاتا رہا ہے اور یہاں کھیر گتی بیدیوں کو پرو سہن دینے کے لیے پور مکہ مطری پریم کمار دھومر دورہ پریاس کر انڈور سٹیڈیم بنانے کی گھوشنہ کی تھی اس سٹیڈیم کے لیے قریب ساڑھے چھے کروڑ روپے کا خرچانہ ہے اور کام شروع کرنے کے لیے ایک کروڑ روپے پہنچانے کے بعد بھی نہ جانے کیوں شہر کے لیے یہ سوگاد نہیں بن پا رہی ہے جبکہ سٹیڈیم بنانے کے لیے جگہ کا چائن پورا ہو چکا ہے سٹیڈیم بنانے کے لیے کچھ پیڑ کٹ میں تھے ان پیڑوں کو چنیت بھی کر لیا گیا ہے لیکن آج برسو بیٹ جانے کے بعد بھی یہاں کے کھیلاریوں کو اس سوگدہ سے بنچت ہونا پڑ رہا ہے اور محرور ہونا پڑ رہا ہے آج یہاں کے کھیلاری سٹیڈیم نہ ہونے کے قارن کھیر گتی بیدیوں میں حصہ نہیں لے پا رہے ہیں لیکن یوباؤں کے لیے سٹیڈیم کو دھراتر پر لانے کے لیے کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا ہے جو بہت ہی دکھ کی بات ہے اور ہم مانگ کرتے ہیں سرکار سے بھی مانگ کرتے ہیں ستھانیاں نیتیتو سے بھی مانگ کرتے ہیں کہ اس کو انتیم عملی جامعہ پہنا کے جو ہیں لوگوں کے لیے بھماروی شہر کے لوگوں کے لیے اور لا علاقہ واسیوں کے بچوں کو نازوان بچوں کو جو کھیل کھیپ رتی اپنا روچی رکھتے ہیں ان کو جو ہے یہاں پہ بھر بھر موقع ملے دھنے والد عدی شاچیہ بینتہ دیپک کپل نے بتائے کہ یہاں کچھ پیڑ کاتنے ہیں جس کے لیے بیبھاگی انمتی ابھی تک نہیں ملی ہے